رام رحیم کی سب سے بڑی رازدار ہنی پیت جیان تیرہ دن سے فرار ہے پولس کی ٹیم جگہ جگہ پر چھاپے ماری کر رہی ہے ہنی پیت کی تلاشی میں لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے یوپی میں نیپال بورڈر سے لے کر ممبڈ تک اس کی تلاشی ہو رہی ہے لیکن ایسے میں تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہنی پیت غائب ہے یا اسے غائب کرایا گیا کیا اس دنگے کے پیچھے رام رحیم کی ہنی تھی کیا پاپا اس پری نے یہ آگ لگوائی ان سوالوں کے جواب ملیں گے ہنی پیت سے پر تیرہ دن میں پولیس کی جانچ آکیلی اور خالی پڑی اسکار تک پہنچی ہے پولیس کی ٹیم تیرہ دن میں لکھیمپور خیری کی اسکار تک پہنچ پائی ہے رہ تک سے شروع ہو کر ایجانچ لکھیمپور خیری کی جنگلوں میں جا پہنچی ہے اس کے آگے نیپال ہے جہاں پولیس کے ہاتھ بن ہے اس میں ہم موجود ہیں یو پی کے لکھیم پورجلے کے گوری فنٹا وارڈر پہ اس بارڈر کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اس گاڑی کے جھر یہ جو ہنی پریت ہے وہ نیپال چلی گئی ہے حالانکہ یہ شروع پاسنگ کا تھی جو پولیس کی شروعاتی جانچ ہے شروعاتی جانچ کے مطابق یہ گاڑی لگ بک سات آٹھ دن پہلے یہاں پر لہواریس پائی گئی تھی اس گاڑی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ گاڑی کا جو دستا ویج ہے جو اس کے پیپر ہے وہ چالان ہونے کے وجہ سے سیج کر دیے گئے تھے جس کی وجہ سے یہ جو گاڑی کا پیپر ہے یہ پیپر اس گاڑی کے ساتھ نہیں تھا لہٰہا جو جسویندر تھے وہ بھنسار یعنی کہ یہاں کے انتر راستی ہے سیما سلکھ ہے وہ دے کر کے یہ گاڑی لے جانے کی لائک نہیں تھے اور اس گاڑی سے ہنی پریت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ابھی بھی جو شک کس ہوئی ہے وہ اس وجہ سے گھومتی ہے کیونکہ اس بیچ میں رام بہدر نام کا ایک رکشا چلک سامنے آیا ہے جس نے کہا ہے کہ 28 ساری کو جب بورڈر کراس کر رہے تھے جسویندر اس وقت ان کے ساتھ تین شخص تھے اور ایک مہلا موجود تھی اور جبکہ جسویندر جب واپس آئے تو ان کے ساتھ ان کا ایک دوست تھا تو اس بارے میں بھی پولیس پرطال کر رہی ہے پنجاب کی ہریانڈا کے جس کو یو پی پولیس نے ساری جانکاری دے دی ہے سوال یہ ہے کیا نیپال بھاگ گئی ہے ہنی پریت آخر چوروں کی طرح کیوں بھاگ رہی ہے ہنی پریت یا پھر ہنی پریت کو گائب کیا گیا ہے ان سارے سوالوں کے جواب پولیس کو تلاش نہیں لیکن پولیس خود ہی ابھی ہوا میں تیر چلاتی نظر آ رہی ہے پولیس کے سامنے پہلا سوال یہ ہے کہ ہنی پریت کا گناہ کیا ہے یہ سبھی جانتے ہیں کہ ہنی پریت کو رام رہیم نے مو بولی بیٹی گھوشت کیا ہوا تھا حالکہ رام رہیم اور ہنی پریت کے رشتے پر لگاتا سوال کھڑے ہو رہے ہیں پر یہ کانون کا مددہ نہیں ہے ہنی پریت کے بارے میں دوسری چیز یہ ہے کہ وہ رام رہیم کی فلموں میں بطور ایکٹر اور بطور کو ڈائریکٹر نظر آتی رہی ہے کانون کے نگاہ میں یہ بھی گناہ نہیں ہے ہنی پریت رام رہیم کے ساتھ ساوڑکستان اوپر جائے کرتی تھی کانون اس میں بھی دکھل دینے سے رہا سوال یہ ہے پھر ہنی پریت کو چھپانے کی ضرورت کیا ہے یا پھر ہنی پریت کو چھپنے کی ضرورت کیوں پڑی کیا راز ہے تو ہنی پریت تیرہ دنوں سے پولیس سے لگاتار بھاگ رہی ہے ایسے میں پولیس کی تھیوری دوسرے سوال کی طرف جاتی ہے اور وہ یہ کیا ہنی پریت کو گائیب کیا گیا ہے کیا ہنی پریت ایسے راز جانتی تھی جو رام رہیم یا کسی دوسرے کے لیے خطرہ بن سکتے تھے رام رہیم کو سی بی آئی کی نچلی عدالت نے دوشی قرار دیا ہے رام رہیم کے سامنے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جانے کے راستے کھلے ہوئے ہیں رام رہیم کے وکیل ہائی کورٹ کی تیاری میں لگے ہیں ایسے میں کوئی بلاسہ ہوتا ہے تو وہ رام رہیم کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتا ہے ایسے میں کیا رام رہیم کے اشارے پر ہنی پریت کو گائیب کیا گیا ہے ای بی پی نیوز آپ کو 25 اگست کی وہ آخری تصویر بھی دکھا چکا ہے جب ہنی پریت کو آخری بار دکھا گیا سنجا چاولہ دیرہ سچا سودا کی چیئر پرسن ویپاسنا کے کہنے پر ہنی پریت کو اپنے گھر لے گیا تھا اس وقت ہنی پریت کا چہرہ اترا ہوا تھا سنجا چاولہ کے گھر بھی ہنی پریت چپ چاپ ہی بیدھی تھی دیرے میں سادو رہ چکے ہنسراج دوسری طرف اشارہ کر رہے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ اس میں کچھ اور لوگوں کے بھی ہی چڑے ہیں کیونکہ ہنی پریت رام رہیم کا ہر راج جانتی تھی یہ ایک مطلب اوور کلیور مائلہ ہے اور بابا کے ساتھ ساہے کی طرح رہتی تھی اور جو بھی ریپورٹنگ ہوتی تھی دیرہ کی آس پاس کی تو ساری کی ساری جو ریپورٹس ہوتی تھی وہ بابا ہوتی تھی رہتی تھی سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ ہنی پریت کا بھاگنا کیا پچیس آگست کو ہوئی ہنسہ سے جڑا ہے ای بی پینیو سمواداتوں نے جان جوکھم میں ڈال کر آپ کو پچیس آگست کو پنچکولا میں ہوئی ہنسہ کی تصویریں دکھائیں تھی سوطروں کے مطابق جانچ میں سامنے آ رہا ہے کہ پنچکولا میں ہنسہ کے لیے پانچ کروڑ روپے دیری کی طرف سے خرچ کیے گئے پولیس نے کل ہی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ ڈیرے کی طرف سے ہنسہ کو پرائیو جیت کیا گیا ای بی پینیوز آپ کو پہلے ہی دکھا چکا ہے کہ ہنسہ پھیلانے کے لیے لوگوں کو ایک ایک ہزار روپے دیئے گئے یعنی آپ نے پچیس آگست کو جو آگ ہی آگ دیکھی انہیں بھاکتوں نے گسے میں نہیں بلکہ اپرادی انہیں پیسی لے کر جلایا سوال یہ ہے کہ کیا اس ہیسہ کے پیچھے ہنی پریت کا دیماد تھا کیا اس ہیسہ کے لیے پیسہ ہنی پریت کی مارفت آیا یہ ہنی پریت سرک لال سوٹ کے سلاکر اشارہ دینے کی دوشی ہے ان سارے سوالوں کے جواب ہنی پریت کے پاس ہیں لیکن ہنی پریت گائب ہے ہریانہ پولیس لوکاؤٹ نوٹس جاری کر چھاپے ماری کر رہی ہے لیکن باوجود اس کے ہنی پریت کے بارے میں سراغ لگانا پولیس کے لیے مشکل ثابت ہو رہا ہے یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے